اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب ہی ہو ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اور بہت زیادہ ریکویسٹ کے ساتھ جو ہے نا آج میں آپ کو ایک 3 بی ایچ کے کا ٹور دے رہی ہوں شارجہ میں ہات آف شارجہ جہاں میں خود رہتی ہوں یہ وہاں کی لوکیشن ہے اور یہاں سے جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں نا بلکل ساتھ میں ایک واش روم آجاتا ہے یہ واش روم جو ہے بیسکلی اس ہال کے ساتھ ہے یہ ہال لاک ہے جس طرح کا ہال میرے پاس ہے نا اس کو یہاں پہ مجلس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ویسا ہی سیم ہال ہے اور اس کے ساتھ سامنے ایک چھوٹا سا واش روم آجاتا ہے اس سے آگے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سا کچن ہے اپارٹمنٹ لیتے ہیں رینٹ پہ چاہے وہ دو دن پہلے ہی کیوں نہ کسی نے خادی کیا وہ آپ کو پورے اپارٹمنٹ کی مینٹینس کر کے وہ لوگ پورا رینیو کر کے پینٹ کر کے اگر کچن میں کچھ ٹوٹا ہوئے واش روم میں کچھ ٹوٹا ہوئے دورز کو کچھ ہے کچھ بھی ہے ایچ ٹو ایوریٹنگ مطلب آپ کو وہ سب صحیح کر کے دیں گے ٹھیک ہے بلکل آپ کو ایک نیو اپارٹمنٹ کر کے دیں گے جب بھی آپ نے اس کو لینا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آگے کی طرف ایک بیڈ روم میں یہاں پر اس بلڈنگ میں جو ہیں وہ اٹیچ واش روم ہے ہر روم کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن بہت کم بلڈنگز میں ایسا ہوتا کہ اٹیچ واش روم ہو بہت زیادہ بلڈنگز میں نہیں بھی ہوتے ہیں تو اس میں اٹیچ واش روم ہے اور اس میں دیکھیں آپ اس طرح سے جو ہے وہ کافی بڑا اور کھلا سپیس کے ساتھ واش روم بنا ہوا ہے اور یہ بیڈ روم کے ساتھ ہے بیڈ روم کا ویو بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہوتا ہے اس طرح کا کورنش ویو والا وارٹر ویو والا وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے یہاں پہ اس بیڈ روم میں کبرڈ نہیں ہے وہ آپ کو خود لگانی پڑے گی بیڈ روم کا سمان جو بھی آپ نے سیٹ کرنا اس کے ساتھ اس میں کبرڈ رکھنا پڑے گا یہاں پہ آ جاتی ہے جی ونڈو ونڈو جو ہیں وہ یہاں پہ اس سے زیادہ نہیں اوپن ہوتی ایک دو پاکستان کی طرح پوری کھڑکی کھول کے بیٹھ جانا آگے ہو آ لینے کے لئے تو وہ سین یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ اس سے زیادہ ونڈو اوپن نہیں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ہر روم میں سے آپ کو اسی طرح کورنش ویو ملے گا اور جو اس طرح کا ویو والا ہے اپارٹمنٹ وہ ٹو مچ ایکسپینسیو ہے اس کا دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کے مزے لینے ہے تو پیسے بھی آپ کو ویسے ہی دینے پڑیں گے اس کا رنٹ جو ہے اگر میں اس وقت کی بات کروں تو دو ہزار تئیس میں ہر جگہ پہ مہنگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ رنٹ بھی بڑے ہیں ہر جگہ پہ گروسڈی کے پیسے بھی بڑے ہیں ہر جگہ پہ یار کہیں مطلب بے شک تھوڑی ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے لیکن مہنگائی ہوئی ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کا یہی آل ہے اور بلکل سائٹ سے جو ہے وہ اس طرح کا کچھ ویو نظر آتا ہے دیکھیں اور بلکل سامنے سے بلکل پورا کورنش آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ کھڑے ہو کے جب ایک تھنڈی سانس لیتے ہیں نا تو اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ آپ کے تھوڑی دیر کے لیے سارے غم آپ بھول جاتے ہیں مجھے تو خیر ویو والا بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہماری ہڈی وصلیتی اجازت نہیں دے رہی ابھی کہ ہم یہ ویو والا جو ہے وہ اپارٹمنٹ لے سکیں خیر یہ آپ کو ٹور دینے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح کا بڑا جو 3 بی ایچ کے اپارٹمنٹ یہاں پہ فل جو ہے وہ 3 بی ایچ کے ہوتا ہے اس کے بعد ویلا آ جاتا ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارا ایک بیڈروم اس کے ساتھ یہ واش روم کچن بھی میں نے آپ کو دکھا دیا سامنے ہال بھی مطلب وہ لوک ہے وہ کھل نہیں سکتا دروہ اس میں آپ کو دکھا دیتی اچھا جی اب آتے ہیں سیکنڈ بیڈروم میں اب اس والے بیڈروم میں بھی اٹیچ واش روم ہے وہ دیکھیں سامنے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اس طرف جو ہے وہ کبرڈ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ضرورت نہیں کہ ایک ماسٹر بیڈروم ہے اور اس کا بھی ویو آپ یہاں سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو دیکھیں باہر کارنش کا بہت زبردست ویو ہے اور پوری وال میں جو ہے ونڈو ہی ونڈو بنی ہوئی ہے اور یہ ہے جی اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ٹھیک ہے واش روم سب کے ساتھ ایک اچھے سپیس والے واش روم بنے میں یہ نہیں ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اچھا یہاں پر جو اپارٹمنٹ لینے کا طریقہ کر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے لیے ہم نے یہ کانٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے چھے چیک ہوتے ہیں یا بارہ چیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ نے منتلی رنٹ دینا ہے یا آپ نے چھے چیک میں دینا ہے دو مہینے کے بعد آپ جو ہیں وہ رنٹ دے رہے ہیں چیک آپ کے سب پہلے چلے جاتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ہونا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جب آپ چیک دے دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ڈیٹ آپ نے آپ سے پوچھ کے وہ ڈیٹ کنفرم کریں گے کہ آپ نے کس ڈیٹ کا جو ہے وہ چیک اپنا کلیئر کروانے ہر منت کی اگر میں کہتی ہوں مجھے دس کو دینا ہے تو وہ دس کی ڈیٹ اوپر دال لیں گے دس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا دس کی صبح چھ سات بجے آپ کا چیک آٹومیٹکلی آپ کے بینک سے کلیئر ہونا چاہیے اگر آپ کا چیک کلیئر نہیں ہوتا آپ کا چیک باؤنس ہو جاتا تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ بہت ضروری ہے ٹائم پہ رنٹ دینا ہر چیز جو ہے انہوں نے گارنٹی ہر چیز کی پہلے لی ہوئی ہوتی ہے آپ صرف ویو چیک کریں اور دیکھیں کہ اب میں آپ کو بتانے جار یوں دل تھام کے بیٹھیں اس کا رنٹ کتنا ہے تو جناب اس کا رنٹ جو اس وقت مطلب پہلے تھوڑا کم تھا لیکن ابھی جو رنٹ چینج ہوئے ہیں ٹو تاؤسنٹ ٹوئنٹی ٹری میں اس کا جو رنٹ ہے وہ ہے سیونٹی فائیو تھاؤسنٹ درمز نو پاکستانی روپیز اگر سیونٹی فائیو تھاؤسنٹ درم میں کریں تو پاکستان تو کروڑوں میں جاتا ہے خیر یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستانی ایک منت کا رنٹ بتا دیتی ہوں درمز میں جو ایک منت کا رنٹ بنتا ہے چھ ہزار دو سو کچھ کا تو پاکستانی جو ہے وہ تقریباً بن جاتے ہیں چھ لاکھ آپ کر لیں گے چھ لاکھ سے تھوڑا سا اوپر ون منت کا اس اپارٹمنٹ کا رنٹ پاکستانی چھ لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچ لیں کہ اب آپ نے آنا ہے یہ اپارٹمنٹ لینا ہے یا نہیں میرا جو اپارٹمنٹ ہے وہ سیم ایسا ہی ہے یہ ایک بیڈروم یہ ہے تیسرا بیڈروم یہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ ایک ہال ہے تو یہ پورا 3BH کے ہوتا ہے 3BH کے کا مطلب ہوتا ہے 3 بیڈروم ہال کچھن ٹھیک ہے کچھن بھی میں نے آپ کو دکھایا اور یہ بہت چھوٹا سا ہے ایک اس کے ساتھ ایک میڈ روم سا کہلیں بناوا ہے یا سٹور روم سا بناوا ہے اس کے ساتھ یہ واش روم ہے واش روم بلاک ہے اس کو بھی نہیں ہم کھول سکتے کبھی انہوں نے چھوڑا تو یہ خالی تھا تو میں نے کہا اس لیے آپ لوگوں کی صرف انفرمیشن کے لیے میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے یہ سب سے چھوٹا بیڈروم ہے یہاں پہ بھی کبر نہیں ہے وہ آپ کو خود لگانی پڑے گی لیکن جو میرے ادھر بھی دیکھیں ویو ویسے ہی اس کو سیم آرہا ہے مطلب پورے اپارٹمنٹ میں آپ کو ویو ملے گا ہر روم سے ملے گا اگر اس کا ہال اوپن ہوتا تو میں آپ کو دیکھاتی کہ ہال میں تو یہاں پہ وینڈو ہاف وال میں ہے وہاں پہ تو فل شیشے کی ایک ہی دیوار ہے اور اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جیسے آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتا نہیں کہاں بھی آگئے ہیں کسی جنت میں گھڑے ہیں اتنا پیارہ لگتا ہے تو یہاں پر پہلے اس کا رینٹ کم تھا اب اس کا رینٹ ہو گیا زیادہ تو جو میرا اپارٹمنٹ ہے وہ ویو والا نہیں ہے اس کا ویو صرف مطلب وینڈو کی ایک سائیڈ سے نظر آتا ہے تھوڑا سا وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں لیکن جو ویو والا نہیں ہے اس کا رینٹ تھوڑا کم ہے جس طرح میرا اپارٹمنٹ ہے تو اس کا رینٹ اس سے بہت زیادہ کام ہے اور جب میں نے لیا تھا تب کم تھا اور یہاں پہ جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ تین سال تک آپ چاہیے رینٹ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا وہ آپ کی سردرت نہیں ہے تین سال تک جو ہے آپ کا رینٹ وہی رہے گا جس رینٹ پہ آپ نے اپارٹمنٹ لیا تھا تو اس لیے ابھی رینٹ اگر بڑے بھی ہیں تو میرے اپارٹمنٹ کا رینٹ نہیں بڑے گا کیونکہ میں نے کانٹریکٹ پہلے کا کیا وہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تھا جی فل میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ایک روم دو روم تین روم اور اس کے ساتھ ہال ہے اور بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا کچن ہے ہر روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور اس کا رینٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایئرلی کانٹریکٹ کے ساتھ اگر آپ لیتے ہیں تو سیونٹی فائیو تھاؤسنڈ درم ہے اور اگر آپ پاکستانی روپیز کی بات کرتے ہیں تو چھ ساڑے چھ لاکھ روپیہ بن جاتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے اب کی بات کر رہی ہوں یہ ہے جی یہاں کی انٹرس یہاں سے ہم آئے تھے اور یہاں ہی سے ہم اب جائیں گے باہر اس کو ہم کرتے ہیں اللہ حافظ یہ مجھے انفرمیشن آپ کو دینی تھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے ہم بچوں کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ کا رینٹ کیا ہے کتنے کا مل جاتا ہے یہ میں نے فل بڑے والے اپارٹمنٹ کا آپ کو رینٹ اور اس کی انفرمیشن دیا کہ کس کس طرح سے آپ کو لینا ہوتا ہے اگر یہ کھلا با ہوتا تو میں آپ کو اندر سے دکھاتی یہ بھی بہت ہی خوبصورت ویو کے ساتھ لگنا تھا لیکن کیوں کہ ہمیں ابھی ویو نہیں چاہیے ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم بھی ویو والا لیں گے تو اب ہم چلتے ہیں یہاں سے اپنے فلور کی طرف ہمارا فلور تھا جی نیچے اور جیسے ہم لوگ باہر نکلے تو باہر جی ہو رہی تھی کلیننگ اور وہ بچارہ کر تو رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ باجی اب گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دوبارہ کر لیتا ہوں تو خیر یہاں پہ جو ہے چلر فری بیلڈنگ ہے ایسی اس میں فری ہوتا ہے باقی سیوہ سیوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بجلی پانی گیس سب کچھ جو ہے انکلوڈنگ ہوتا ہے اس میں اور وہ آپ نے پیک خود کرنا ہوتا ہے ہر منت میں اس رنٹ کے علاوہ وہ بھی آپ اگر خرچہ ایڈ کر لیں تو پھر بات زرہ اور زیادہ آگے چلی جاتی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم لفٹ میں داخل ہو چکے ہیں یہ ہم گئے ہوئے تھے جی اوپر ہمارے فلور سے بھی اوپر ہمارا فلور تھا 23 یہ اس سے بھی اوپر تھا تو یہاں پہ جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گھر اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے روم میں سے یہ ویو نظر آتا ہے وینڈو سے یہ بالکل ایک سائٹ کا تھوڑا سا ویو نظر آتا ہے اور وہاں سے آتا ہے فل کورنش کا اس لیے جو ہے میرے اپارٹمنٹ کا رینڈ کم ہے اور اس اپارٹمنٹ کا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ فل ویو والا ہے تو آئی ہوپ آپ کو اس انفرمیشن سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا اگر آپ نے آنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ابھی ویو والا لینے کی اور بہت اچھی جگہ پہ ابھی پیچھے بہت ساری بلڈنگز ہیں جن میں سے بہت ریزنیبل پرائز میں بھی اپارٹمنٹ مل جاتے ہیں تو مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد یہاں بھی کرتی میں اپنے ولوگ کا انڈ انشاءاللہ آپ کو ملتی ہو نیکس ولوگ میں اور یہ جو انفرمیشن ہے یہ ان کے لیے تھی جن لوگوں نے مجھے بار بار پوچھا تھا کہ ہم شفٹ ہونا چاہتے ہیں پلیس ہمیں بتائیں کہ ہم اپارٹمنٹ کیسے لے سکتے ہیں تو آپ اپارٹمنٹ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنی ایمیرٹس آئی ڈی بھی ہونی چاہیے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کے نام کے چیک ہونے چاہیے کیونکہ کانٹریکٹ آپ کے نام پہ بنے گا تو سب کچھ آپ کے نام پہ ہی ہوگا تو ہی آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ اللہ حافظ